السلام علیکم ماسٹر کوکنگ و اکی میں آپ سب کا سواگت ہے آج ہم بناتے ہیں پنجابی چھولے مسالہ یہ ڈیسٹ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں ایک دم مزیدار ریسیپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا پھر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو میرے نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے شکریہ چلیے اب ہم ریسیپی شروع کرتے ہیں پہلے ہم ایک بول کے اندر ڈیر کپ کابولی چنہ لے لیتے ہیں یعنی وائٹ چکپیس اب ہم اسے واش کر لیں گے تین پانی سے واش کیجئے یا پھر جب تک کی پانی کلین نہ آ جائے تب تک واش کر لیجئے دیکھیں اچھے سے واش ہو چکے ہیں اب ہم اسے اُبالتے ہوئے پانی میں ایک کنٹے کے لیے شروع کر لیں گے بھگو لیں گے پانی ایک دم اُبالتا ہونا چاہیے تاکہ اچھے سے ہمارے چھولے سوک ہو جائے ایک کنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چھولے ایک دم سائز میں ڈبل ہو چکے ہیں میں نے یہاں چھوٹی سائز کے چھولے یوز کیا ہے آپ چاہے بڑے سائز کے بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم ککر کے اندر سوک کیے ہوئے چھولے ایڈ کر دیتے ہیں پانی کے ساتھ اگر آپ کو یہاں پانی کم لگے تو آپ اور پانی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایک ڈالچین ایڈ کر دیں گے ایک چکر فول تیج پتہ ایک نم اور نمک سوا دھانو جائے یہاں چائے پتی یا ایسا بھی ایڈ کرتے ہیں اب ککر کا دککن بند کر کے پانچ ویسل آنے تک اسے بوائل کر لیجئے پانچ ویسل کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چھولے ہمارے بوائل ہو چکے ہیں ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ایک دم پرفیکٹلی بوائل ہو چکے ہیں آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں اب ہم ایک سٹینر لے لیں گے اس کے اندر سارے بوائل کی ہوئے چھولے ایڈ کر دیں گے اب اس کا جو بوائل کیا ہوا پانی ہے اسے ہم فیکنگے نہیں یہ چھنا سٹوک ہے اسے ہم بات میں یوز کر لیں گے اب ایک پوٹ کے لے لیتے ہیں پوٹ کے اندر ہم تین ٹیبل سپون آئل اٹ کر دیتے ہیں آئل کو میڈیوم فلیم پہ گرم ہونے دیجئے اس کے بعد ہم نے یہاں سابوت مسائلے لے لیا ہے دو لانگ ایک بڑی لائچی ایک دو چھوٹی لائچی لانگ اور کالے ملچ سارے مسائلے کو سوٹے کر لیجئے سوٹے ہونے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں آنین پیسٹ پیاج کو میں نے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیا ہے اور پیسٹ بنا لیے یہ تقریباً ایک کپ ہے اچھے سے مکس کر لیجئے اور اسے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیجئے اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں ایک ٹیبل سپون دینچر پیسٹ ایک ٹیبل سپون گارلک پیسٹ ادرک اور لیشن تین ٹی سپون ہر ای میرچ کا پیسٹ یہ میں نے کیوپس ایڈ کیا ہے اگر آپ کو چینجر گارلک اور گرین چلی پیسٹ کیوپس بنانے کی جیسپی چاہیے تو میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لنک دے دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں سوٹے کر لیجئے اچھے سے سوٹے ہونے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں ہری میرچ میں نے بیچ میں سے کرت کر لی ہے اگر آپ چاہے تو اسے سکت کر سکتے ہیں چھولے مسالہ تھوڑے سپائسی ہوتے تو زیادہ اچھے لگتے ہیں اب ہم اس میں نمک ایڈ کر دیتے ہیں سواد نسار لال میرچ پاوڈر ایک ٹی سپون آدھے ٹی سپون ہلدی پاوڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون جیرہ پاوڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر یہاں میں نے شان چنا مسالہ ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون ساڈ کر دیتے ہیں سارے مسالے اچھے سے نیکس کر لیجئے اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں ایک کپ ٹومیٹو پیوری ٹومیٹو کو بھی میں نے مکسر گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیا ہے آپ چاہے تو پردو کس کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں پیوری ایڈ کرنے کے بعد اب ہم تھوڑا پانی ایڈ کر دیتے ہیں ڈو ٹی بل سپون جیتنا اور اسے اچھے سے بھوننے کے لیے رکھ دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے ڈککن لگا کر پانچ منٹ اسے بھوننے دیجئے دیکھیں ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اچھے سے آئیل سیکریٹ ہو چکا ہے ایک بار اسے ملا لیجئے اب ہم اس میں بوائل کیے ہوئے چولے ایڈ کر دیں گے ایک بار اچھے سے مکس کر لیجئے تاکہ سارے مسالے کے ساتھ ہمارے چولے مکس ہو جائے اب ہم اسے ڈککن لگا کر پانچ منٹ کے لیے سکھونے دیں گے دیکھیں آئیل سیکریٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ہمارا بچا ہوا سٹاک جو ہم نے پہلے سے بچا کر رکھا تھا وائٹ کر دیں گے تقریباً ایک کپ ہے یہاں پہ آپ اپنے حساب سے کنسسٹنسی ایڈجس کر سکتے ہیں کم یا زیادہ مجھے یہاں اپنے چھولے تھوڑے کھاڑے لگ رہے ہیں تو میں آدھا کپ جتنا پانی ایڈ کر دوں گی اور میری کنسسٹنسی ایڈجس کر لوں گی اب ہم ڈککن لگا کر دس منٹ کے لیے اسے اچھے سے پکنے دیں گے دیکھیں دس منٹ کے بعد اچھے سے ہمارے چھولے مسالے بن کے تیار ہے آئیل بھی اچھے سے سپیٹ ہو چکا ہے کنسسٹنسی بھی آپ دیکھ سکتے ہے اب ہم سرف کر لگتے ہے اینا ایک دم آسان طریقہ کھانے میں بھی اتنے ہی سوادسٹ ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اب میں اسے انیون رنگ اور گرین چلی کے ساتھ سرف کر لیں گے گارنیش کر لیں گے جتنا دکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اپنے کھانے مزیدار ہے آپ چاہے تو اسے پوری یا پھر چپاٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں چلی تو آپ بھی بنائیے اور سب کو کھلائیے اور مجھے آپ سب کی دعاو میں یاد رکھ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے پلیس میری چینل کو لائک کیجئے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور ہاں سبسکرائب ضرور کر دیجئے شکریہ